عزمتِ کعبہ و گمبدِ خزرہ سمجھ لیا عزمتِ کعبہ و گمبدِ خزرہ سمجھ لیا بزمِ نبی میں آئے تو کیا کیا سمجھ لیا عزمتِ کعبہ و گمبدِ خزرہ سمجھ لیا بزمِ نبی میں آئے تو کیا کیا سمجھ لیا اور پھر اس سے کبھی قضا نہ ہوگی کوئی نماز جس نے بھی کربلا کا سجدہ سمجھ لیا جس نے بھی کربلا کا سجدہ سمجھ لیا حضرات محترم لیکن آج ماحول ایک دم بلکل الگ ہو چکا ہے آج مسلمان مسلمان کا دشمن ہو گیا ہے کسی شاعر نے کہا ہے کہ مفلس شہر کو دھنوان سے ڈر لگتا ہے مفلس شہر کو دھنوان سے ڈر لگتا ہے اور ہر دھنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے مفلس شہر کو دھنوان سے ڈر لگتا ہے اور ہر دھنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے اور اب کہاں عیسار و اخوت و مدینے جیسی اب تو مسلم کو مسلمان چڑر لگتا ہے اب تو مسلم کو مسلمان چڑر لگتا ہے حضرات محترم آپ دیکھ رہے ہیں زمانے کا ماحول اور حضرت اگر کسی سے پوچھا جائے ہر انسان گناہگار ہے لیکن اگر کسی سے پوچھا جائے تو ہر کسی کی زبان پر ہوتا ہے کہ زمانہ بہت خراب ہے ہر کسی کی زبان پر یہی جواب ہے کہ زمانہ بہت خراب ہے حضرت امیر معاویہ نے حضرت ابن قیس سے پوچھا تھا کہ زمانہ کیسا ہے تو انہوں نے جواب دیا تھا حضور زمانہ آپ ہے کہا آپ صحیح ہیں تو زمانہ صحیح ہے اور اگر آپ غلط ہیں تو زمانہ غلط ہے اللہ میں اقبال نے کہا تھا اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے اور میں تو یوں کہوں گا کہ غلطیوں سے جدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں محبت سے بول دے سبحان اللہ بس اس کے بعد فوراً حضرت کو پیش کر رہا ہوں کہ غلطیوں سے جدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں دونوں انسان ہیں خدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں دونوں انسان ہیں خدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں اور تو مجھے میں تجھے الزام دیتے ہیں مگر اپنے اندر جھانتا تو بھی نہیں میں بھی نہیں اپنے اندر جھانکتا تو بھی نہیں میں بھی نہیں لیکن میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اخلاق سے لوگوں کو اپنا بنانا سیکھ لو اخلاق سے لوگوں کو اپنا بنانا سیکھ لو غموں کے سائے میں بھی مشکرانا سیکھ لو اور پھر دیکھنا دنیا جھکے گی تمہارے سامنے تم اپنے سر کو خدا کے سامنے جھکانا سیکھ لو تم اپنے سر کو خدا کے سامنے جھکانا سیکھ لو آئیے بغیر کسی تاخیر کے بغیر کسی لمحہ انتظار کے فکر و فن کی بلندی میں خارد سار وادی کو لالہ سار چمن میں تبدیل کر دینے والے معروف و مشہور عظیم الشان ہستی خطیب با اثر مقرر با کمال خطیب شہیر وعز بے نظیر عالم بے کران ماہر علم فن فنکار عدیب بے با خطیب خود ساختہ چمن کے گلو بوٹوں کی پیکر تراشی کرنے والے کانچ کے ٹکڑوں کو اکھٹا کر کے یکجہ کر کے پھر سے اس کو آئینہ بنا کر پیش کر دینے والے پھول کی پتیوں کو اکھٹا کر کے یکجہ کر کے پھر سے اس کو پھول بنا کر خوشبو باتنے پر مجبور کر دینے والے خطیب خطیب محترم تناب حضرت العلام علامہ مفتی محمد حمد رضا صاحب قبلہ کی بارگاہ میں اپنے عقیدت مندان عریضہ پیش کروں گا حضرت مائک پر آئیں اور اپنے انداز سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں آنے والے مہمان کا ویلکم سواگت جیسا مہمان بیسے ہی سواگت کر لیا جائے اور نعرے تکبیر کی گونج میں حضرت کو دعوت دے دی جائے نعرے تکبیر ایسا نعرہ سارے لوگوں کے ہاتھ ہوا میں ہونی چاہیے کسی نے کہا تا کفر کی دھرتی ہلے گی نعرے تکبیر سے شرک کی کھیتی جلے گی نعرے تکبیر سے اور نعرے تکبیر کا نعرہ لگاؤ دوستو ہر کلی کھل اٹھے گی نعرے تکبیر سے نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضانِ آلہ حضرت فیضانِ سلامی عظمتِ مصطفیٰ کانفرن جشنِ عید ملاد النبی مفتی حماد رضا صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت ان چار مصروں کے ساتھ حضرت کو دعوت دے رہا ہوں جذبہِ ماں پیکرِ حسنِ وفا بن جائیے دادِ شاہی کے لیے دستِ گدا بن جائیے اور بعد میں بن لی جیے گا آپ شیخِ محترام آئیے پہلے غلامِ مصطفیٰ بن جائیے اور آتی ہیں کہاں روز روز ایسی ہستیاں بستی ہیں جن کے دم سے محبت کی بستیاں اور سنبھلتی نہیں ہمارے سنبھالے ہماری یہ محفل حضرت آپ کے حوالے